بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دوستوں کا کیا علیہ جی میں امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے کاریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیب جنجوہ ایک نیو انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا ازربائی جان ورگ پرمیٹ ڈیریکلی دے رہے مطلب ازربائی جان میں جا کے آپ کس طرح سے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں کیا ورگ پرمیٹ پاکستانیوں کے لیے ڈیریکلی نکل رہے ہیں اگر نکل رہے ہیں تو وہ کس طرح سے نکل رہے ہیں کیا جگار ہے کیا لیگل وی ہے کیا سسٹم ہے جو کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ازربائی جان میں جا کے جواب کس طرح سے کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے وہ آپ ورگ پرمیٹ وہاں پہ کیسے لے سکتے ہیں پڑی شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں کو یہی بولوں گا جو بھی دوست میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے رکویسٹر چینل کو سبسکرائب جور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹس میں آپ کا جو بھی سوال ہے وہ آپ اس سے پروش سکتے ہیں نمبر بان بات کریں کہ اگر آپ پاکستان سے ازربائی جان جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ڈیریکٹ ورگ پرمیٹ ملے گا تو یہ بات بلکل غلط ہے تو پھر آپ کو ورگ پرمیٹ کیسے ملے گا ورگ پرمیٹ ڈیریکٹلی جو آپ کو ملے گا پاکستان سے وہ تو یہی ملے گا کہ اگر کسی بندے کو وہاں پہ رکوائیڈ ہے کوئی بندہ مطلب کسی رسٹران میں کسی سپر مارکٹ میں کہیں پہ ٹیکسی میں یا کسی دیگر بزنسز میں جو کہ پاکستانی ہیں انڈیا میں یا ازربائی جان کے تو وہ آپ کو دے سکتا ہے دیریکٹلی ورگ پرمیٹ وہ اپنے لائسنس پہ ورگ پرمیٹ آپ کا نکلوائے گا ادر وائز آپ کو کسی بھی طرح سے یہاں پہ بیٹھ کے ورگ پرمیٹ نہیں ملے گا تو پھر کیسے ملے گا یہ سوال آپ کو بنتے ہیں پھر یا آپ کو ویزرڈ ویزا پہ وہاں پہ جب ازربائی جان کے اندر جائیں گے ون منت کے ویزرڈ ویزا پہ اوپر آپ ازربائی جان میں چلیں گے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ازربائی جان کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ اگر آپ کو جوب مل جاتا ہے جوب آپ کو کہاں پہ مل سکتی ہے جوب آپ کو ریسٹرنٹ میں مل سکتی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو جوب جو ہے وہ کسی سپر مارکٹ میں مل سکتی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو کہیں ٹور گائیڈر جو ہوتے ہیں ان کی جوب کہیں نہ کہیں پہ مل سکتی ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ میں کوئی اور سکلز ہے اس پہ آپ کو جوب ازربائیجان کے اندر مل سکتی ہے جب آپ کو ازربائیجان کے اندر جوب مل جائے تو پھر آپ نے کسی یونیورسٹی کسی کالج میں اپنا سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ اڈمیشن لینے جب آپ سٹوڈنٹ کا اڈمیشن لیں گے تو آپ کو ایک سال کے لیے وہاں پہ سٹوڈنٹ کارڈ آپ کا بن جائے گا جب آپ کا سٹوڈنٹ کارڈ ایک سال کے لیے بن جاتا ہے تو اس سٹوڈنٹ کارڈ پہ بہت سے لوگ پاکستانی جو ہے وہ ازربائیجان کے اندر چھپ کے کام کرتے ہیں چھپ کے مطلب خرگوش ہو کے خرگوش ہو کے مطلب آگے پیچھے ہو کے تو وہاں پہ اس طرح سے موسلی جو پاکستانی ہیں وہ کام کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ ایک پاکستانی اگر کہیں نہ کہیں پہ اس کو جان بلتی ہے یا پھر وہ پور گائیڈر ہے تو وہ کتنے پیسے کما لیتے ہیں نو ڈاوٹ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ازربائیجان کی جو کرنسی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے مطلب ان کی کرنسی کی اگر ابھی بات کریں تو ان کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک منت ہے وہ پاکستانی دو سو کے قریب قریب ابھی ان دنوں پرڑ ہے تو ان کی جو منت کی کرنسی ہے جو ان کی منت کرنسی ہے اس کا ریٹ کافی زیادہ ہے جس کی ویعہ سے اگر آپ ڈیلی بیسس پہ ساٹھ یا ستر منت بھی کماتے ہیں جو کہ اچھی خاصی اماؤنٹ پاکستان کے لحاظ سے بن جاتی ہے تو اس لیے بیسیکلی وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اب وہاں پہ جا کے لوگ میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ پاکستانی دو ایسی فیلڈ ہیں جن میں اچھے پیسے کما سکتے ہیں نمبر ون پور گائیڈل اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستانیوں کو کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ انگلیش آتی ہے جبکہ ازربائی جان کے جو سیٹس ہیں وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو انگلیش بلکل نہیں آتی ہے مطلب نہ ہونے کے برابر ان کو آتی ہے بہت کم آتی ہے اس لیے میں وہاں پہ بھی لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہو کے آیا ہوں تو وہاں پہ جو میکسیمم لوگ تھے وہاں پہ جو ٹور گائیڈر تھے وہ پاکستانی تھے کیونکہ وہاں پہ انڈیا پاکستان دبائی بنگلہ دیش نیپال سر لنکا سعودی عرب قویت امان وہاں پہ آکے ٹربلنگ کرتے ہیں ازربائی جان کے اندر تو ان کو انگلیش یا پھر عربی یا پھر ہندی آتی ہے اور تو وہ لینگویج ان کو آتی نہیں ہے اس لیے وہاں پہ جو پاکستانی ہے وہ کامیاب ہیں کیونکہ ان کو یہ لینگویج آتی نہیں ہے کہیں نہ کہیں بھی آپ پہلے دبائی میں رہے ہوتے ہیں یا امان قطر میں رہے ہوتے ہیں عربی آتی ہے تھوڑی بوتی ہے آپ کو ہندی تو آپ کی اردو اور ہندی آپ کی لینگویج ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ انگلیش بھی آتی ہے بانسبت ازربائی جان کے لوگوں کو وہ آپ جب جائیں گے ازربائی جان میں آپ کو پتہ جائے جائے گا تو ان کو تو انگلیش بلکل بھی نہیں آتی ہے اور واقعی ان کو انگلیش نہیں آتی ہے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ ایک تو یہ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس پہ آپ کو ٹور گائیڈر کی جوب وہاں پہ مل سکتی ہے یہ آپ خود کا بھی کام کر سکتے ہیں نظام سٹویٹ پہ یا پھر ان کے جو اور گبالا اور اس کے علاوہ اور سٹویٹز ہیں وہاں پہ جا کے آپ ٹور گائیڈر کا کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو سیکنڈ کام کر سکتے ہیں وہ رسٹورنٹ میں آپ کام کر سکتے ہیں رسٹورنٹ میں بھی جو فوڈ کا کام ہوتا ہے کھانا پکانے کا ہوتا ہے یا پھر ویٹر کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ سپر مارکیٹ میں بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ وہاں پہ جائیں ازربائی جان کے اندر ون منت کی وزیڈ ویزا پہ چلے جائیں آپ ون منت کی وزیڈ ویزا پہ جا کے آپ جاب تلاش کریں اگر آپ کو جاب ملتی ہے تو یہ اچھی بات ہے اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو آپ واپس آ جائیں میں نے وہاں پہ ویسے دیکھا ہے کہ اوور سٹی ہو کے بھی وہاں پہ لوگ جو ہے وہ جابز کریں لیکن میں اس کو کوئی ٹھیک نہیں سمتا میں یہی سمتا ہوں یا تو آپ سٹوڈنٹ کارڈ بنوالے یا پھر آپ جو ہے وہ واپس آ جائیں اگر آپ کو جاب نہیں ملتی وہ سٹوڈنٹ کارڈ وہاں پہ ایزیلی بن جاتا ہے جو لوگ پیپیر ہوتے ہیں جو لوگ مطلب سوچ کے آتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہاں پہ کام ہی کرنا ہے یہاں پہ ہم نے رہنا ہے تو وہ لوگ ایزیلی جو سٹوڈنٹ کارڈ ہے وہ بنوالے اور جب آپ کا سٹوڈنٹ کارڈ بن جاتا ہے تو پھر آپ اس پہ جاب کر سکتے ہیں ازربائی جان کے اندر جاب اپیچونٹیز ہیں وہ گھوڑنے سے ملتی ہے ایسے تھوڑی مل جاتی ہے اگر ایسے ملے تو ہر بندی جو ہے وہ چلا جائے بہت سے لوگ مجھے پتہ ہے کمنٹس کی نیچے آکے بولیں گے یار جاب نہیں ہے جاب ہے وہاں پہ بہت سے پاکستانی جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے جاب کلاس کی ہے تو وہ ہی کر رہے ہیں ایسے تو نہیں جا پہ کر رہے ہیں یہی ازربائی جان کے حوالے سے ورک ویزا کے لے کے یہی انفرمیشن تھی کہ آپ سٹوڈنٹ کارٹ پہ جو ہے وہ ورک کر سکتے ہیں ادروائز کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ ازربائی جان کے اندر جو ہے وہ ورک ویزا لیں ورک پرمٹ ازربائی جان کا نہیں ہے سو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب جو کریں کمنٹس میں جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو سومہ جی اللہ حافظ